ہونے جا رہی ہے what is the basic purpose of this visit دوسرا یہ بھی بتا دیجئے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے پاکستان کی یہ تعریف کرنا کہ دہشتگردی کو ختم کرنے میں پاکستان بہت میجر رول پلے کر رہا ہے اس ملک میں جو ہمیشہ ہم پہ دہشتگردی کا عظام لگاتا رہا ہے اس کی کیا significance ہوگی نہیں دیکھیں trade agreement تو ان پر ہو ہی نہیں رہا جو trade agreement ہونا تھا نا بڑا وہ تو ہو ہی نہیں رہا تو پریزیڈنٹ ٹرم نے پہلے کہہ دیا ہے کہ یہاں election سے پہلے ہی election کے بعد یعنی کہ امریکان election سے پہلے بعد تو وہ تو اگر ہوگی چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی کو discussion ہو جائے گا ہاں defense deal expected ہے جس میں امریکہ ان کی کو defensive equipment specially helicopters خریدنے کا ہندوستان بھارت پل رکھتا ارادہ کہ وہ تاکہ امریکہ پریزیڈنٹ امریکہ کی empty handed نہ جائے یہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک significant بات ہے کہ انہوں نے پاکستان population کی بات کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوٹی صاحب repeatedly کہتے رہے ہیں کہ پاکستان دہشتگردی کا headquarters ہے یعنی یہیں ساری جڑی آن سے ہوتی ہے پاہ جاگے پاکستان کی تعریف کرنا یہ ان کو بہت ناغوار گزرے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک development اچھی ہے گر انہوں نے پاکستان کی وجہ کے تعریف کی ہے تو ایفرٹس ہے anti-terrorism کے سلسلے میں counter-terrorism کے سلسلے قصوری صاحب یہ بتائیے کہ ہیوسٹن میں جو ریلی ہوئی تھی ہاوڈی موڈی کی جس میں بڑا کھل کے وہاں کے جتنے انڈینز تھے انڈین امریکنز تھے ان کو موڈی نے کہا تھا کہ آپ republicans کو ووٹ دیں this is very unprecedented کیونکہ historically democrats کو ووٹ دیتے رہے ہیں سارے انڈینز جو امریکہ میں رہتے ہیں ڈیموکرائٹس کی طرف سے بھی اس پہ بہت reaction آیا تھا تو آپ کی خیال میں یہاں پہ بھی جو campaign ایک طریقے کی سمجھی جا رہی ہے کہ elections کے بعد دیکھیں گے economy کو کدھر لے کے جانا ہے لیکن ایک sentiment collectively کٹھا کیا جا رہا ہے in the favor of republicans کیا یہ بات درست ہے ہندوستان نے بہت بڑی ضرورتی کی ہے کیونکہ میری ڈانسٹ نے اسرائیل کے ایک ملک تھا پہلے جس کے بائی پارٹیزان سپورٹ ہوتے کی